دورہ اسٹرالیا کے لیے پاکستان کے ہیڈ کوچ کون ہوں گے اس کے حوالے سے نام سامنے آ گیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر کوچس کون ہوں گے بیٹنگ میں اور بولنگ کا شعبہ کون سبھالے گا اس کے اوپر بات کریں گے جبکہ اس کے علاوہ میتھیو ہیڈن جو کہ پاکستان کے دو بار ٹیم کے منٹور رہ چکے ہیں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آخر یہ فیصلہ کیسے کیا کس فیصلے پر زیادہ متاثر ہیں کس فیصلے کو سب سے زیادہ احران کن قرار دیتے ہیں یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس ریپورٹ میں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ اسٹرالیا کے حوالے سے جو کہ ورلڈ کپ دو ہزار تائیس کے بعد پاکستان کی پائلی اسائنمنٹ ہے اور یہ بہت بڑا ٹور ہے دورہ اسٹرالیا جہاں پر پاکستان نے تین روزہ وارم اپ میچز کھیلنے کے علاوہ وہاں پر تین ٹیسٹ میچز کی سریز کھیلنی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ اس لے بھی ہے کہ پاکستان اپنی تیسری ورلڈ ٹیس چیمپنشپ میں اپنی دوسری سریز کو یادگار برانا چاہ رہا ہے لیکن اب سوالات بہت ہیں جوابات بہت کم ہیں سوالات ایک تو یہ ہیں کہ پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ کون ہوگا اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو نئے ڈریکٹر ہیں محمد حفیظ وہ ایزے ہیڈ کوچ بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ جائیں گے دورہ اسٹرالیا میں اور دورہ نیوزیلینڈ میں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی لیول کا کوچنگ کورس نہ رکھنے والے کوئی بھی کوچنگ کا تجربہ نہ رکھنے والے محمد حفیظ کو آخر اتنی بڑی ذمہ داری کس بنیاد پر دی جاری ہے یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن دیکھنا یہ ہے اور امید بھی یہی ہے کہ اللہ انہیں کامیاب کرے اس نئے پروجیکٹ میں لیکن تجربہ یا میرٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹڈ ہوتا ہے گیر ملکی جو کوچس ہوتے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر کوچنگ کورس کیے ہوتے ہیں اور کھلاریوں کی نفسیات سے نمیٹنے کا بھی فن جانتے ہیں لیکن پاکستان کے میں ایسا نہیں ہو رہا پاکستان میں جو لیول کوچ لیول ون لیول ٹو کے جو کوچس کورس کر چکے ہیں وہ بیچارے گھوم رہے ہیں کسی کو لفت تک نہیں کرائی جا رہی لیکن اس حوالے سے خوش قسمت رہے ہیں محمد حفیظ جنہیں فوری طور پر ہیڈ کوچ کا عوضہ مل گیا ہے الپتہ بیٹنگ کوچ کے حوالے سے اور بولنگ کوچ کے حوالے سے ابھی بھی معاملات حل طلب ہیں بیٹنگ کوچ کے حوالے سے یونس کان اور بولنگ کوچ کے حوالے سے عمر گول کے نام لگ بگ کنفرم ہیں لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ابھی اعلان نہیں کیا گیا باقاعدہ طور پر لیکن امکان یہی ہے کہ بہت اعلان کر دیا جائے گا اور وہاب ریاض کو پاکستان ٹیم کا نیا چیف سلیکٹر بنایا جا رہا ہے جبکہ سوہل تنویر کو بھی سلیکشن کمیٹی میں اہم کردار دیا جائے گا یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ بابرعظم سے ناخوش تھے ان کی کپتانی میں سوہل تنویر کو گلا رہتا تھا کہ انہیں نہیں کھلایا جاتا وہاب ریاض بھی اس طرح کے خیالات رکھتے تھے اور محمد حفیظ شوئے ملک بھی اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں تو یہ ایک گروپ ہے جو انٹی بابرعظم ہے اور تمام کو اب بڑے بڑے عودے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بابرعظم کے لیے مزید پریشانی کھڑی ہونے جا رہی ہے کہ کیا انہیں ٹی ٹونٹی ٹیم سے فارق کیا جائے گا یہ تمام چیزیں آگے ڈسکس کریں گے کسی اور ٹوپک پر کسی اور ویڈیو میں جب اس حوالے سے پورا ایک رپورٹ بنائیں گے کہ در حقیقت آگے کیا کیا ہو سکتا ہے لیکن فیلال جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو کوچس ہوں گے لگ بھگ یہی ہیں ہیڈ کوچ کا نام سامنے آ چکا بیٹنگ کوچ کے لیے یونس کان سے شاید ابھی حتمی جو چیز ہے باتیت آخری مرحل میں داخل نہیں ہوئی ہے شاید اسی لیے اعلان نہیں کیا جا رہا اور سیلیکٹر کا بھی نام سامنے آ چکے ہیں چیف سیلیکٹر بک کا بھی لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم نے تیس نومبر کو یہاں سے روانہ ہونا ہے اکیس نومبر کو تربیہ تی کیمپ لگایا جانے کا امکان ہے لیکن ابھی تک سیلیشن کمیٹی فینلائز نہیں ہوئی ہے جس نے اعلان کرنا ہے پاکستان کے سکوارڈ کا برحال اس سوالے سے کرکٹ ہلکوں میں کسی حد تک تشویش پائی جاتی ہے لیکن شاید کیمپ کے لیے بیس پچیس لڑکیں بلالیے جائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان میں سے کن کو سکوارڈ میں شامل کیا جائے کسے ڈراب کیا جائے تو اس سوالے سے گزشتہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم پوری بتا چکا ہوں کہ کون سے نو پلیئرز ان کی جگہ کنفرم ہے اگرچہ جو چھ پلیئرز ہیں ان کے اوپر سوال یا نشان موجود ہے ان میں سے کون کون ڈراب ہوگا یہ تمام چیزیں آپ گزشتہ ویڈیو میں جان سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان ٹیم کے دو بار بیٹنگ منٹو رہنے والے میتھیو ہیڈن نے ایک ٹی وی پروگرام جو کہ ورلڈ کپ کے سلسلے میں تھا اس میں بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا جانے پر انتہی تشویش کا ازار کیا بلکہ حیرانی کا ازار کیا ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ انتہی زیادہ غلط ہے ایک پیداشی کپتان ہے عبابر آزم جو لیڈ کر رہے تھے اور جب سے وہ کپتان بنے ہیں ان کی بیٹنگ کارکردگی میں مزید نکھار آیا تھا لیکن وہ حیران ہے کہ انہیں اچانا کیوں سیکھ کیا گیا تو اس حوالے سے جو عداد و شمار ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندادہ ہو سکے کہ میچیو ہیڈن نے جو کہا ہے واقعی ہے صحیح ہے یا نہیں ہے اگر ٹسٹ فارمیٹ میں دیکھا جائے تو پچاس کی ایوریج ہے اور ایز ای پلیئر ان کی ایوریج پینتالیس کی رہی ہے وان نائٹی سیکس جو کیریئر بس اننکس کے لیے ایز کیپٹین کیلی ہے ترپن کا سٹرائک ریٹ چھپن کا سٹرائک ریٹ رہا ایز ای پلیئر ترپن کا ایز ای کیپٹین چار سنچلیاں ایز ای کیپٹین بنائیں پانچ سنچلیاں نان کیپٹین کے طور پر بنائیں لیکن پینتیس اننکس کھیلی تھی ایز کیپٹین ٹسٹ فارمیٹ میں اور ترپن اننکس کھیلی تھی ایز ای پلیئر اگر ونڈے فارمیٹ کی بات کریں تو ایز ای کیپٹین بیالیس اننکس کھیلی چھاٹ کی ایوریج رہی ایک سو اٹھاون رنز کی کیریئر بس اننکس اپنے کپتانی میں کھیلی ایک آنوے اشاریہ دو دو کا سٹرائک ریٹ رہا آٹھ سنچلیاں سترہ ففٹیاں بنائیں اور ایز ای پلیئر بہتر اننکس کے لئے ان میں چون کی ایوریج رہی ستاسی کا سٹرائک ریٹ گیارہ سنچلیاں اور پندہ ففٹیاں رہی سٹرائک ریٹ میں اور ایوریج میں ایز ای پلیئر وہ زیادہ کامیاب نہیں رہے ایز ای کیپٹین وہ زیادہ کارامت ثابت ہوئے ٹی ٹوئنٹی فارم ایٹ میں ان کی گو کے ایوریج ایز ای پلیئر زیادہ بہتر تھی لیکن سٹرائک ریٹ ایز ای کیپٹین بہتر ہوا کیریئر کی تینوں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سنچلیاں انہوں نے ایز ای کیپٹین بنائیں ایز ای پلیئر انہوں نے دس ففٹی پلاس انہیں سکیلیں جبکہ ایز ای کیپٹین وہ بیس ففٹیاں بنانے میں کامیاب رہے اگر سنچلی کو ملالیں تو تائیس بنتی ہیں جو کہ دگلی سے بھی زیادہ ہیں تو یہ ان کے سٹیٹس ہیں ایز ای کیپٹین اور ایز ای پلیئر لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر ایز ای پلیئر جب دوبارہ کھیلتے ہیں تو باورازم کی کارکردگی میں نکھار آتا ہے یا ان کی کارکردگی مزید ڈکلائن کا شکار ہوتی ہے